السلام علیکم ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نور زین نولیج آج کی نولیج میں میں بات کرنے بارا ہوں کہ رمضان شریف کی آمد آمد ہے کیوں نہ روزے کی بات کر لیں کہ ایک انسان پورا دن روزہ رکھتا ہے روزے میں بھوکا رہتا ہے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے آئیے ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ کون سے فائدے ہوتے ہیں جو فائدے ہیں وہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی روزہ رکھنا شروع کر دیں گے جی ہاں آپ پورا ویڈیو دیکھیں آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے اسلام اصول امن اور حفاظت کا مذہب ہے یہ جہاں اپنے ماننے والوں کو احکامات دیتا ہے وہاں ان احکامات کے اندر حفاظت بھی فراہم کرتا ہے جہاں اسلام نے نماز کا حکم دیا ہے تو پھر اس کی ادائیگی میں حکم خداوندی کی بندگی میں زندگی اور تندرستی کی تازگی بھی ملتی ہے اسی طرح روزہ جہاں حکم خداوندی ہے وہیں یہ بے شمار دنیاوی فوائد سے مالا مال ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہا کرو قرآن کریم میں جہاں روزہ کی فرضیت کا حکم ہے وہیں اس کے سائنسی فوائد کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے جیسے کہ ارشاد باری طالع روزہ رکھنا تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جانوں اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف وہی بیجی کہ اپنی قوم کو بتا دو کہ جو بندہ میری رضا مندی کیلئے روزہ رکھے گا تو اس کے جسم کو صحت بخشوں گا اور اسے عجر عظیم عطا کروں گا جون جون عقل ترقی کر رہی ہے حیرت انگیز علوم سے آشنا ہوتی جا رہی ہے میڈیکل سائنس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ روزہ سے صرف ڈائیجیسٹیو سسٹم یعنی نظام حضم اور پاچن تنتر کو آرام ملتا ہے مگر جیسے جیسے میڈیکل سائنس نے ترقی کی اس حقیقت کا برتدریج علم ہوا کہ روزہ تو ایک حیرت انگیز طبی مارجزہ ہے شوگر یعنی ڈائیابیٹس جو ایک مرتبہ انسان کو اپنا شکار بنا لینے کے بعد زندگی بر اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دی میڈیکل سائنس نے اس مرز کا نام شوگر ڈائیابیٹس رکھا ہے البتہ اس مرز کا متاثر جسم درجلوں بیماریوں کی مکمل اسپتال بن جاتا ہے سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق شوگر ڈائیابیٹس کا اہم سبب موٹا پابی ہے اور روزہ اس کا سب سے بڑا مؤثر اور سب سے بڑا علاج ہے شکاگو یونیور سٹی کی ڈاکٹر کرشتہ ویرادی نے دو قسم کے موٹے مریضوں پر ایک دن کے بعد ایک دن روزہ کا فارمولا اپنایا اور اس کے اثرات کو انہوں نے اس طرح بیان کیا اگر آپ اپنے روزے کے دنوں کی پابندی کریں تو آپ کو دل کی بیماریوں کا خطرہ نہیں رہتا خواہ آپ روزے نہ رکھنے کی حالت میں زیادہ خاتے ہیں یا کم روزہ رمضان میں ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے انسان مختلف بوری عادتوں سے دور رہتا ہے کیونکہ روزہ ہمیں خود پر کنٹرول کرنا اور پرہزگاری سکھاتا ہے اور احساس دلاتا ہے کہ انسان تمباکونوشی یا ایسے ہی کسی دوسری منشیات سمیت اپنی بوری عادتوں کی لط سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کو رمضان شریف تک تاکہ آپ کے دوست بھی روزہ رکھنا شروع کر دیں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ